دنڈ وفل ہو گیا ہے دیو تم نے رادکہ کی سہائتہ کی اور اس کا دنڈ وفل ہو گیا ہے یہ دنڈ رادکہ کو سویم اکیلے پوڑ کرنا تھا کسی سے سہائتہ لے کر نہیں پرنسو دیو تم نے رادکہ کی سہائتہ کی اور اس کا دنڈ وفل ہو گیا ہے پورا کھیت رادکہ نے اکیلے جوتا ہے مہد جی میں نے تو صرف پانچ میں آ کر خل کے پاس سے پتھر رہتا ہے یہ کیسی سہائتہ ہوگا پھگوان شریرام جب سمدر پر سیتو بنا رہے تھے اس سمائے ایک چھوٹی سی گلہری اپنے شریر پر مٹھی لے کر پتھروں پر چھڑک رہی تھی پرنسو اس چھوٹے سے کارے کو بھی شریرام نے سہائتہ کی روپ پہ لیا تھا تم نے تو اس کے مارک کا بہت بڑا عبرودھگ دور کیا ہے کیا یہ سہائتہ نہیں ہے شریرام جب ونواز گئے تھا تو سویم سیتا جی ان کے ساتھ چودہ سال تک ونواز میں رہی تھا تو کیا اس سے شریرام نے جو اپنے پتا کو وچن بیا تھا اس کا ورود ہو گیا تھا جب ایک پتنی اپنے پتی کا ساتھ دے سکتی ہے تو ایک پتی اپنی پتنی کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتا میں جب رادکہ کے ساتھ پھیرے لے رہا تھا تو میں نے وچن لیا تھا کہ میں اس کا ساتھ ہر سکھ دھکھ میں دوں گا اس کا سارہ بنوں گا میں نے صرف اپنا وچن نبھائیا اس سے دنڈ وفل کیسے ہو گیا میں نے ادیج کی طرح آپ نے رادکہ کو سزا سنائی گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا وہ بات الگ تھی کہ اس کا جھوٹ اس کے سچ پر بھاری پڑ گیا تھا آپ رادکہ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی غلطی بہت بڑی تھی کہ آپ کا یہ کارے ابھی پورا نہیں ہونا کیا اس کی پوری محنت بیکار ہو گئی ہے اس کی یہ محنت کسی کام کی نہیں تھی میرے ویچارتے رادکہ کا ڈنڈ سپل ہوا ہے اس کے پریشت میں کوئی کمی نہیں ہے رات پرویتن کی سزا دوری نہیں رات پرویتن نے اپنا کارے پورا کیا میں آپ سب کے ویچاروں سے پوری طرح سہمت ہوں رادکہ کا ڈنڈ پورا ہو چکا ہے رات پرویتن نے جو کسی کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس نے ساکشاپ نیل کنٹ کی طرح اپنے مکھ میں وش رکھ کر اپنے کھل کی مریادہ کی رکھشہ کی ہے یہ پرمانت ہو گیا ہے رات پرویتن نے کہ تم ستے کے پس پر ہو دیو رات پرویتن نے رات پرویتن نے رات پرویتن نے رات پرویتن کی رات پرویتن کی تم نے صحیح کہہ دا راتکہ تم نے صحیح کہہ دا کہانا تمہارے ساتھ ہوں یہ میرا آخری بار اور اب وہ کسی کو کشت دینے لائے نہیں بچے گی رک جاؤ بابا رک جاؤ بابا رادکہ کو پرباد کرے کی بنتی لے کے آئی تھی آپ نے تو موری ایسان آلت کر دی بابا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ من میں برا مچار رکھنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے موکو نہ سمجھاؤ بابا ایسان موکو نہ بتاؤ ایک بنتی کریں ایسان آگے کچھنا کریو رک رک تو بابا رک دور ایسان آگے روک دیا جس رادکہ کا تی برا کرنے کے ارادے سے جا آئی تھی اسوار کی اس پر اچھی انکرپہ ہے اسے میں کیا سویم چہتان بھی کچھ نہیں کر سکتا ایسی پویدر آتما اس برمان میں ویجائے پرابت کرنے کے لیے دکشم ہے اب اس بنجر زمین کو ارورا تو بنا دیا گیا ہے پرن تو اس میں بیچ ڈالنے کا شبکار ہے سویم راج پروہت اور ان کی پتنی کے ہاتھوں سمپن ہوگا موسیقی 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 راتکہ کچھ بولو نا راتکہ بھائی بول کلی باری ہے لکھائے سہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا آباسی چلے پہ پچھا دی اب تو سب کچھ بھگوان بھرو سے راتکہ راتکہ کچھ بولنے کی کوشش کرو راتکہ بولو بولو بیٹا میری چھوٹی بہو کٹھی کر دو راتکہ کچھ بھگوان بھرو سے 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 راتکہ کچھ بھرو سے مولیند کو پال راگے راگے مولیند کو پال راگے ہم کل ہی رادہ کشنا کی مورتی میں پرانت پرتشتہ کریں گے اپنے گھر پہ یہ دیو اور آدھکا کی نئی زندگی کی شروعات ہوگی آج ستھکی آج ستھکی پر دریت ہوئی ہے آج ستھکی مارے گلا سوک رہا ہے آج ستھکی مارے گھوٹی کسمات آج ستھکی مارے گھوٹی کسمات ہی خوکا ہائے کہاں ہو این موکے پر غیب ہو جاتے ہیں بھوک کے مارے بھرمی خلو بھائی سوچیل کو کیا چھئی ہے چھوٹی بہو پدار رہی ہیں بھٹا پڑ چلو آج چلکر دیتیکہ جاؤ دیکھو تو سوچیل کو کیا چھئی ہے جی تاگی چھوٹی بہو آج تم نے بڑا کٹھن پرائز جت کیا ہے اور ایسا کر کے تم نے پوروہید خاندان کی پرتشنہ کی رکشہ کیا اپنے شریف پر غاو لیے لیکن اس پریوار کی مان مریادہ پر آنچ نہ آنے دی کانہ کی بڑی کرپہ ہے تم پر تم سچی بھکتن ہوئن کی کل صبح رادہ کرشن کی مورتی میں پران پرتشنہ کریں گے ابھی تم جاؤ اور آرام کرو پیٹا چلو میں تمہارے گھاو پر دوائی لگا لیتا ہوں سنیے نا میں بابو جی سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں انہیں پھر بران پرتشنہ کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں سنیے نا کوئیم سنیے نا کل صبح سنیے نا میں آپ آپ لگیا فونٹ گنٹی جا رہی ہے گنٹی بچنا بند ہو گئی ہم کیونکہ وہاں کسی نے فون ٹھائے نہیں ہوگا ہم اتتی مشکل سے جان پہ کھیل کے توکو اٹھانے آئیں تو تو بند ہوگیا خسورا اور مر فشاکہ پر فون کرے گی کار سکتا ہے یہ ہے یہ ہے باتا تو یہ ہے باتا تو گر پر سب ٹھیک ہوگا نا ہاں راڈکا تم جنتا مات کرو ہو سکتا ہے سب لوگ مندیر گئے ہیں چرا تمہارے کام پر تواہی رہے بہنے اس میں زیادہ دیر نہیں کننی چاہیے موسیقی 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 موسیقی